پادیوں اور برف پوش پہاڑوں پر مشتمل پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان کے زلے گانچے کا ایک دور افتادہ گاؤں ہوشے اور اس گاؤں کی ٹوٹی پوٹی جھوپڑی میں محمد کریم اپنی زندگی کے دن کاٹ رہے ہیں گوہ پیمائی کی دنیا میں پہاڑوں کے بادشاہ کے طور پر مشہور محمد کریم کے سپین، اٹلی اور یورپ کے کئی ملکوں میں تو بے شمار مددہ ہیں لیکن بدقسمتی سے وہ اپنے ملک میں وہ پذیرائی اور شہرت حاصل نہیں کر سکے جس کے وہ مستحق تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پہاڑوں کے بادشاہ جن پر یورپ میں فلمیں بنی پاکستان میں وہ گمنام ہے پاکستان میں ایڈونچر ٹورزم سے منسلک ایک نام جس کو آج سے پہلے ہم نہیں جانتے تھے اور کرسٹینو رنالڈو فٹبال کی دنیا کا بادشاہ جس کو عالمی سطح پر بچہ بچہ جانتا ہے ان کی ان سے ملاقات جو آج تک نہ ہمارے کبھی کسی میڈیا چینل نے دکھائی اور نہ ہی اس کا تذکرہ کہیں ہوا ہم اپنے ہیروز کی قدر نہیں کرتے یورپ میں اس نام پر کم از کم چار بینل اقوامی فلمیں بنائی جا چکی ہیں جن کو مختلف ایوارڈز ملے ہیں انہوں نے ستر اسی اور نوے کی دہائی میں دنیا کے ہر بڑے کوہ پہماکی گلگت بلتستان کے دشوار پہاڑوں پر کوہ پہمائی میں مدد کی ہے جانئے لٹل کریم کی کہانی جو دنیا میں تو بہت مشہور معروف ہے لیکن پاکستان میں اب تک کم نام ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں حسین وادیوں پرف پوش پہاڑوں پر مشتمل پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان کے علاقے زلا گانجے کا ایک دور گاؤں ایک ایسا گاؤں کہ اس کے اندر ایک ٹوٹی پوٹی جھومپڑی میں ایک بوڑھا شخص اپنی زندگی کے دن کاٹ رہا ہے جی ہاں ابھی ایک دو روز پہلے ہی ان کے انٹرویوز بی بی سی اردو بی بی سی ورلڈ بوائس آف امریکہ نے چھاپے ہیں جن کی ویڈیوز انٹرنیٹ پہ موجود ہیں اور ان کو یورپی دنیا کوہ پیماوں کی دنیا میں بادشاہ کے طور پہ جانا جاتا تھا لیٹل کریم کو سپین اٹلی فرانس یورپ میں دنیا جو ہے وہ ایک بادشاہ کے نام سے جانتی ہے ایک کوہ پیما کی دنیا کا بادشاہ یوں تو پوری دنیا میں بالخصوص فرانس اور یورپ میں ان کے کئی مددہ ہیں مگر بدقسمتی سے وہ اپنے ملک میں ہی شہرت اور پذیرائی حاصل نہیں کر سکے ان کو وہ مقام نہ دیا جا سکا جس کے وہ مستحق تھے یورپ میں ان کے مددہوں میں شہنشاہ فٹبالر کرسٹینو رنالڈو ایک بہت بڑا نام ایک اتنا بڑا نام جن کو مشرق سے لے کر مغرب شمال سے لے کر جنوب تک بچا بچا جانتا ہے جی ہاں وہ لٹل کریم کے مددہ تھے اور ان مددہوں میں شامل ہیں وہاں محمد کریم کی زندگی کے بارے میں کئی فلمیں بھی بن چکی ہیں کوتا قد ہونے کی وجہ سے لٹل کریم کے نام سے مشہور ہونے والے محمد کریم نے غیر ملکی کوہ پیماوں کے لیے پورٹرز کے طور پر کام کرنا شروع کیا تھا ستر کی دہائی میں ابتداہی میں انہیں کوئی بندہ کوئی بھی کوہ پیما اپنے ساتھ کام دینے کو تیار نہ تھا وجہ ان کا وزن کم تھا اور ان کا قد چھوٹا تھا جب ستر کی دہائی میں وہ پورٹر کے طور پر کردو شہر پہنچے تو ان کا قد کامت دیکھتے ہوئے ان کو مسترد کیا گیا اور ان کو بہت خدشہ تھا کہ یہ لوگ مجھے کام پر نہیں رکھیں گے اور مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے پھر وہی ہوا ان کو مسترد کر دیا گیا اور کہا گیا یہ تو پچیس کلو بزن اٹھا کر کیٹو بیس کیم تک بھی نہیں پہنچ سکتا ان کو کیسے ہم اپنے ساتھ رکھیں لیکن ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ پورٹر کی جب کمی ہوئی تو سپین کی ایک کوہ پیما ٹیم نے اپنے ساتھ ان کو رکھ لیا پھر وہ وقت بھی آیا جب لٹل کریم نے گیٹ گلیشئر بروم کی بلندو بالا آٹھ ہزار فٹ بلندو بالا چوٹی پر پچیس سو کلو وزن اٹھا کر پہنچا دیا اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا ریکارڈ ہے یعنی آٹھ ہزار فٹ بلندی پر ایک چھوٹے پستا قادر کم وزن کے انسان نے اپنے وزن سے دگنا پچیس کلو وزن اٹھایا اور باہسانی جا کر پہنچا دیا ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایسا ریکارڈ ہے کہ رہتی دنیا تک اس کو توڑا نہیں جا سکے گا اس سے پہلے جب برطانوی کوہ پہ ماہ کرس پونننگٹم نے دو سو پوٹرز کی خدمات حاصل کی تھی تب انہوں نے لٹل کریم کو چھوٹے قادر کم وزن کی بنا پر نظر انداز کر دیا تھا جبکہ لٹل کریم آیوس ہوئے انہوں نے کرس کے اردگر چکر لگائے اور انہوں نے ایک ایسا کام کیا کہ وہ سب کی نظروں میں انہوں نے کیا کیا کہ اپنا سر ایک قدعور شخص اپنے سے بڑے شخص کی ٹانگوں میں دے دیا اور گراؤنڈ میں دوڑنا شروع کر دیا چکر لگانے شروع کر دیا موقع پر موجود بہت سارے پوٹرز تھے انہوں نے کہہ کے لگائے مزاک اڑایا لیکن کوہ پیما متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنی مہم جوئی میں لٹل کریم کو شامل کیا جس کے بعد لٹل کریم نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا الپائن کلاب آف پاکستان کی سیکرٹی کرار ہیدری کہتے ہیں کہ وہ اپنے وزن سے زیادہ سمان اٹھانے والے پہاڑوں کے راز جاننے والے تھے جو کسی بھی کوہ پیما کے لئے بہترین ساتھی ثابت ہوتا ہے ایک وقت تھا کہ جب کوئی بھی لٹل کریم کو ساتھ نہ رکھتا تھا اور وہ وقت بھی آیا جب کوہ پیما انتظار کرتے رہتے تھے کہ کب لٹل کریم انہیں وقت دے وہ کہتے ہیں کہ لٹل کریم اتنا شاندار کوہ پیما ہے اور اس سے زیادہ کہیں وہ بہترین انسان ہے انہوں نے اپنی ساری زندگی لوگوں کے لئے قربانیاں اور ان کی مدد کرتے ہوئے گزارے لٹل کریم نے اپنی زندگی میں جو بھی کمایا اپنے گاؤں اپنی کمیونٹی کے لوگوں پر خرچ کیا ایک سپین کے ادنیجی ادارے نے ان کو ان کے علاقے میں ہوتل بنا کر دیا ہوشے سے ان کا تعلق ہوشے میں انہیں ایک ہوتل بنا کر دیا اور کہا کہ آپ اپنی زندگی کے لئے یہاں سے خرچہ اور اپنی ذرائع آمدن پیدا کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے اس ہوتل کو بچوں کی تعلیم گاہ کے لئے وقف کر دیا اور انہوں نے وہ سب کچھ اپنا جو کمایا تھا نام پیسہ وہ ان لوگوں کے لئے وقف کر دیا اور ایک دفعہ ان کے انٹریویو میں یہ بھی بتایا گیا کہ رولیس کمپنی نے ان کو ایک کار دی انہوں نے وہ کار بھی بیچی بیچ کر وہ بھی لوگوں اور اپنی کمیونٹی کے نظر کر دیا دنیا کی بلند و بالا چوٹیوں پر چڑھنے والا ورلڈ ریکارڈ بنانے والا کرسٹین اور رنالڈو جیسے بڑے نامبر کا دعاور فٹبالر کا ملاقات کرنے والا اور وہ جب اپنی ملاقات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں وہ پاکستانی ہوں میں وہ کوہ پیما ہوں جس کو دنیا کے اتنے بڑے سٹار سے ملنے کا موقع ملا اور یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ وہ مجھے جانتے ہیں میرا نام جانتے ہیں اور مجھے پسند کرتے ہیں محمد کریم کا کہنا ہے کہ میں اس ملاقات کو اپنی زندگی کا بہترین سرمایہ مانتا ہوں میری زندگی کا یہ سب سے یادگار لمحہ ہے اس ملاقات کی ایک یادگار ہے ایک یاد ہے جسے وہ ساری زندگی اپنی جان سے لگا کر رکھنا چاہتے ہیں کرسٹینو رینالڈو کی دستخط کردہ ایک ٹی شرٹ آپ کو میری سکرین پر نظر آر ہوا ہوگا کرسٹینو رینالڈو نے اپنے دستخط کر کے ایک شرٹ لیٹل کریم کو دی لیٹل کریم نے کہا کہ میں بڑے لوگوں سے ملا ہوں مگر کرسٹینو رینالڈو سے ملنے اور شرٹ پاننا سب سے اچھا لگا لیکن وہی ان کے دل میں اپنی پسندیدہ شرٹ کو بیچنے کا خیال آیا اب یہ خیال کیوں آیا اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ کووڈ جو ہوا کرونا کی وجہ سے اوپر پہاڑوں پر کوئی نہیں آیا جس کی وجہ سے ان کے پاس سرمایہ کھانا پینہ اور پیسے کی تنگی ہے تو کم از کم اس شرٹ کو فروخت کر کے اس شرٹ کو نلام کر کے میں اپنے بچوں کا اور کچھ نہ کچھ بندوبست کر لوں گا تاکہ میرے گھر کا رزق چلے میرے گھر میں بھوک نہ آئے ہم بھوک کی وجہ سے مر نہ جائیں کوہ پیما اوپر نہیں آئے کام نہیں ہیں اس لیے اس شرٹ کو بیچنا ضروری ہے اور اس کی نلامی کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو کہا ہے یہ توفہ یہ شرٹ میرے دل کے بہت قریب ہے میں اس کو ہمیشہ اپنے پاس سنبھال کر رکھنا چاہتا ہوں لیکن میرے لوگ بھوک سے نہ مریں اس لیے میں نے یہ ارادہ کیا کہ کرسٹینو اور رینالڈو نے جو شرٹ مجھے دستخط کر کے دی ہے اسے میں بیچ دوں لٹل کریم کی عمر کے اس آخری حصے میں یہ ایک دہائی بھی ہے ایک دکھ بھی ہے کہ جہاں پوری دنیا انہیں نوازتی رہی ایک ورلڈ ریکارڈ بنانے والے انسان کو اپنے ہی لوگوں نے کیوں بلا دیا اور بہت زیادہ ان کی یہ جو ہے کاوش ہے اس کو سراحہ بھی گیا لیکن عمر کے اس حصے میں جب ان کو سب سے زیادہ اپنے لوگوں کی ضرورت ہے تب ان کو نظر انداز کیا جانا انتہائی افسوسناک ہے حال ہی میں حکومت نے ان کو امداد کا یقین دلایا ہے اور اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ لٹل کریم کو امداد پہنچائی جائے گی لٹل کریم کو اب امید ہو چلی ہے کہ شاید جو تحفہ ان کے دل کے بہت قریب ہے کرس ٹینر اور رینالڈو کی تی ہوئی شرٹ وہ فروخت کرنے کی نوبت نہ آئے مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور ساتھ ہی میری حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ محمد کریم لٹل کریم کی امداد کی جائے بیت المال پاکستان پاکستان کے اعلی اداروں اور بالخصوص وزیر اعظم پاکستان اور ٹورزم کے جتنے بھی وزراء ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ لٹل کریم کو ان کی شان کے مطابق ان کے نام کے مطابق نوازہ جائے ان کو عزاز دیا جائے کہ انہوں نے پاکستان کا نام اچھے لفظوں میں روشن کیا ہے اور ان کی بھرپور مدد کی جائے آپ سب سے اگزارش ہے کہ میرے اس پیغام کو وزیر اعظم پاکستان اور اعلی اداروں تک پہنچ جائیے تاکہ ہم سب لٹل کریم کی مدد کا ذریعہ بنی ہے اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھئے پاکستان زندگ